کہ یہ نہیں جائے گا اب وہاں تو ساری سمجھ ماؤں تھی کہاں بالکل کچھ بھی ہو سکتا جب یہاں درکتی ہو رہی ہے ہماری تب کہا ہے پرماتمہ ہم نے بچا لے یہاں سے ہے یہ پرماتمہ ہم نے بچا لے ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے پرماتمہ بولے ایسے نہیں ہو سکتا جب تمہیں مانو شریر میں لے اور تب میں آؤں یا میرا کوئی داسی ست بکتی کا پرزار کرے اور اس کے سرن میں جا کے تو بھکتی کرنا تمہیں اور عجیبا مریادہ میں رہنا پھر میں تمہیں یہاں بھکتی سے یکت کر کے جیسے تم یہاں سے پنکرمی بن کر گئے تھے اتنے ہی پنکرمی بن لوگے تب اوپر تمہیں ستھان ملے گا جتنا ٹوٹا تم نے لوس کر دیا اتنا ہی گین کرو ہی بے اور پھر وہاں جلیں گے اس کے لئے کتنا آسان بتایا پرماتمہ نے کتنے کمپلیٹ کورس دے رکھے ہمارے کو جو پرتھم منطر آپ کو دی جاتے ہیں سات منطر ان میں سے پانچ منطر جو ہیں پہلے اور لاشٹ کو چھوڑ کر یہ آپ کو یہاں سنسارک سکھ سوی دھائیں دیں گے اور کال کے جال سے آپ کو مخت کروا لیں گے یعنی یہ یہاں کے نوڈو سٹیفیکٹ مل جاگا پھر ستنام کا جو جاپ دو اکثر کا ہے اس کی کتنی قیمت ہے ایک سوانس کی ستنام پالڈے رنگ ہوری ہو چودہ لوک چڑاوے رام رنگ ہوری ہو تین لوک پاسینگ دھرے رنگ ہوری ہو تو نا تلہ تلہیا رام رنگ ہوری ہو ایک سوانس کے دوارہ ودھیوت مریادہ میں رہتے ہوئے سمرن کی کتنی کمائی آپ کی ہوگی یہ آپ کو پرماتمہ کی وعنی میں پیمانہ بتا دیا اس کی ویلو بتا دی اور آپ کی اتنا سمن کر رہے ہو اسے سدہ کے آپ کتنے پن کرمی تھے وہ اتنے برباد کر دیئے وہ پن اتنے ختم کر دیئے کہ اتنا سمن کر کے بھی ابھی آپ کا وہ ریشٹور نہیں ہوا اتنا دھن آخری سانس تک لگے رہو گے خوب بگتی کرتے رہو گے جب ہم اس سطر پر پہنچیں گے لیکن پہنچ جائیں گے کیونکہ اس کمائی کا یہ طریقہ اتنا ہے کہ تھوڑے محنت میں ہم زیادہ دھن پرابت کر رہے ہیں جیسے ایک تو ایسا دکاندار ہے سیام نے پانسو روپیہ کی پوری شیل ہوتی ہے اور ایک ایسا سوپ کی کرکی پر ہے کہ ایک دن کی دو لاکھ روپیہ اس کی سیل ہے تو جس کی دو لاکھ کی سیل اور جلدی سیٹھ بنے گا تو ایسے ہی آپ کی سمجھ لیجیے کہ آپ کی اتنی انکم ہوگی ہے آپ کو وہ طریقہ مل گیا ہے وہ سودا مل گیا ہے ایسی ویتھی مل گی ہے ایسا بزنس مل گیا ہے کہ آپ جلدی سیٹھ بن جاؤ گے بھگتی کے اور ہم چل پڑیں گے اب کبیر ساگر جی میں سچی دانند گھنبرم کی وانی آپ کو سناتے ہیں جو درمدہ ساہیب جی نے لپی بد کی بہوید جیون کین پکارا کال دیتے ہے کشت اپارا یم کا کشت سہا نا جائی ہے ستگر تم ہو سہائی کہ ہم سے بھی کال کا دکھ سہا نہیں جاتا اے پرماتمہ اے ستگرو آپ ہماری مدد کیجئے ہمارا سہیوک دیجئے ہمارے سہیک بنیو اب یمان کال کہتے ہیں کال کا کشت اب سہا نہ جائی ہے اب پرماتمہ بتا رہے ہیں درمدہ سجی کو درمدہ سجی نے جب یہ گیان ہوا کہ یہ پرماتمہ ہم اتنے نیچے آپ کو چھوڑ گئے اور بری تھالی کا ٹھوک کر مارکہ آگے داتا آپ اتنے دیالو ہمارے لئے پھر بھی یہاں کشت پڑا رہے ہو گندے لوگ میں کیونکہ درمدہ سجی نے ست لوگ دیکھ لیا تھا اور وہاں جاں سکھ اور اس پرماتمہ کی پربوتا ایسا مہان پربو اور یہاں ایک جلہا بن کر گھوم رہا ہے اب ویدوں نے اس پرماتمہ کو تسکر نام سے بھی کہا ہے تسکر یعنی کسی نے پتا نہیں چالے اور گھنائے مالک اکٹھا لوٹ لے جاوے تو ایسا بن کر آ جاتا ہے کالبیہ سمجھ میں پڑ جاتا ہے یوں بھگوان ہے کوئی کہہ اپنے آپ نے اس کے سمجھ میں آتی ہے اور وہ پرماتمہ ایسا انمول گیان اور ایسی بھی تھی اور ساتھ میں پھر سہیوگ رکھتا ہے گپت روپ سے تو دھرمداز نے کہا بھگوان آپ نے کیسے دیائی ہم نیچوں پر ہم نے تو ایسا کرم کیا تھا کہ آپ ساید کبھی بھی ہماری طرف جھانکو نہیں تب دھرمداز کو پرماتمہ کہتے ہیں درمداز کہتے ہیں بیٹا بیٹی بیسک سے نکمے ہو جائیں پرمات پتہ سے نہیں ہوا جاتا تو بھائی میں تمہارا ماتا پتہ ہوں تمہیں ماتا چا پتہ تمہیں تمہیں بندھو چا سکھا تمہیں اور وہ یہ بھگوان ہے جو ہمارا سب کچھ ہے سکھا بھی یہی ہے ساتھ چا مطر بھی یہی ہے کیونکہ آج کوئی مطر بنا رکھا ہے میری مرتو ہو جاتی ہے وہ مطر تھا یہاں رہ گیا ہم نے مطر تھا کہ سے یہ تھا تو آج ہم نے جو مطر بنا لیا وہ یہاں بھی ہے اور آگے بھی کھڑا پاؤ گا تو دھرمداز جی نے کہا پرماتمہ اپنے کیسے دیا کری کیوں کرائے آپ مالک تب پرمیشور نے کہا کہ دھرمداز میں سب سے مجھے تپت صلاح پہ آتمہ بری طرح رو رہی تھی اور دھرمداز جی کو بھی پرماتمہ کبھی کبھی کہتے ہیں سو چل سی درمائے کروں ایسے ہی برمیت گیان دے دیتے تھے کہے لگے بھئی اگر سی دھانوں کہے دے بار بار کہ میں بگوان ہوں تو مارا جت چاہے کونیا کیونکہ ہمارے کو پرماتمہ کی پریباسہ ہی بگاڑ کے ہمارے اندر ٹھوک رکھئے تو اس لئے پرماتمہ اپنے آپ کو بھلا کر ایک آزی بر کہہ دیتا تھا کہ بھائی پرماتمہ نے نا جب تم جیوں کو وہاں دکھی دیکھا تو مجھے بھیج دیا کہ جا کبیر اور ان کو سمجھا اور ستیتھار بکتی دے اور میرے کوئی کسا منتر دے دیا بگوان نے اگر اس کا سمن کرو گے نا تم جلدی دھنی ہو جاؤ گے بہت زیادہ بکتی بن جائے گی تمہاری تو پھر میں وہاں تپت سلہ کے اوپر میں آ گیا تو کیا بتاتے ہیں آئے جہاں یم جیو ستاوے کال نرندن جیو نچاوے چٹک پٹک کریں جیو تاں بھائی تھاڑ بہے پن تاں ہم آئی اس تپت سلہ پر جیسے کھیل بھنیا کریں بھگڑے بھنیا ایسے چٹک مٹک کر رہے تھے یہ پرانی ہیں اور وہاں جب آیا مہے دیکھ جیوکین پکارا ہی سائب ہمیں لےو اُبھارا تب ہم ست سبد گہورا پورس سبد سے جیو تپت بجھا اپرماتمہ کبیر جی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کبھی آپتی آجا بھگت پہ تو سیمن شروع کر دینا ست نام کا اور جسے نے پرثم نام ملا ہے تو اس پورے کمپلیٹ نام کو ایک بار بول دیجئے پورے منتروں کو اور بھینکرا پتی آتی ہے تو تم پھر ست نام کے سیمن کرنا شروع کر دینا پرماتمہ کہتے ہیں تب میں نے ست نام کا سیمن کیا اور جیووں کی وہ تپت وہ اگنی جو آنچ تھی تپت چلا کے اوپر تئی پہ وہ ختم ہوگی یم سے چھڑا لیو تم سوامی دیا کرو پر وہ انتر یامی جب ان کو پتا چلا کہ ہم کال کے جال میں فس گئے ہیں تو سبھی جیو کہن لگے اے پرماتمہ ہمیں اس کال کے جال سے چھٹا لو تب میں کہا جیوان سمجھائی جور کروں تو میرا بچن نسائی کہ بھائی میں اگر جبردستی کروں گا تو میرا بچن بھنگ ہوتا ہے لیکن اس کا ایک ویدھان ہے ایک پرومیس ہوا ہے اس آدھار سے تم میری بھکتی کروگے تو میرے پاس آجاؤگے اس کی بھکتی کروگے اس کے پاس رہوگے جیسے گیتہ جیدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک مارزون نے پوچھا کہ جو آپ نے ساتھ میں جائے کہ انتیس میں منطر مجیس تتبرم کے ویسے میں کہا کہ اس کو جاننے کے بعد پھر پرانی جرہ اور مرنسیہ ہی چھٹکارے کی کوشش کرتا ہے پریتن کرتا ہے وہ کم تتبرم آٹھ میں جائے گے پرتھ منطر تو آٹھ میں کے تیسرے منطر میں اتر دیا گیتہ گیان داتا نے کہ وہ پرم اکثر برم ہے اور آٹھ میں جائے گے پانچ اور سات منطر میں کہا کہ میری بھکتی کرو گے تو مجھے پرابت ہوگے اور گیتہ جیدہ نمبر اٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں کہا کہ اس پرم اکثر برم کی بھکتی اور تتوہ درسی سند سے پرابت کر کے کرو گے چوتھے دائے گے چوتیس میں سلوک میں اور ستر میں دائے گے تیس میں سلوک میں وہ کمپلیٹ منطر ہیں اس سچی دانند گھن برم کے پانے کا اس کی سادھ نہ کرو گے اس منطر کے آدھار سے تین منطر کے جاپ سے تو اس کو پرابت ہو جاؤ گے تو کال نے ایک پرابت نہ کی تھی کہ پرماتمہ میری بھکتی کرے وہ میرے پاس رہے آپ کی قراب لے جانا تو یہاں کہتے ہیں کہ جور کرو میرا بچن نسائی تب میں کہا جیون سمجھائی جور کرو تو بچن نسائی پھر کیا بتاتے ہیں جب تم جائے دھرو جگدے ہا تب تم کرو سبد سنے ہا کہ جب تمہیں مانو شریف پرابت ہو تب اس سچے نام کا جاب کرنا ست نام کا پرس نام سمرن سیدانہ بیرہ سارگہو پروانہ دے دھرو جب ست سبد سمائی تب ہم ست لوک لے جائی جب مانو شریف پرابت کر کے تم ست نام کا سچے دنگ سے سچے مریادہ مریتے وقتی کرو گے تو میں تجھے ست لوک لے آنگا تُنہیں جہاں آسا تا باسا ہوئی من کرو بچن سمریو سوئی وہی گیتہ بتا رہی ہے وہی پراباتما کی امروانی سچی دانت گھن برم کی وانی بول رہی ہے گیتہ جی دانت گھن برات کے سلوک نمبر چھے میں کہا ہے کہ یہ ایک نیم ہے جو انت سمیم ہے بھی جس کے بھاو میں بھاوی رہتا ہے اسی بھاو سے بھاوی ترہ کر وہ اسی کے پاس چلا جاتا ہے یعنی جہاں آسا تاں باسا ہوئی یدی تم برم کی سادنا اور یہاں کی مالے وشنو جی کی سادنا کرتے ہو وشنو جی کے لوگ میں چلے جاؤ گے بھوتوں کی سادنا کرتے ہو تو جیسے شراد نکالنا یا پرسودی کرنا مہنہ بنانا تیرمی کرنا سترمی کرنا یہ بھوتوں کی پوچھا ہے یہ کرو گے تو بھوت بن جاؤ گے کیونکہ جہاں آسا تاں باسا ہوئی ہے اور ستھ پرس کی سادنا کرو گے تو اس میں بھاوی ترہو گے یعنی اس میں آسا رہے گی تو وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں آسا تاں باسا ہوئی من کرم وطن سمری یو سوئی کہیں جیو سن پرس پرانا دے دھر بھی شروع نہیں گیا نا اب وہ آتنیوں کہے پرس پرانا پرانا مہنے سب سے پہلے پرس مہنے پربو یعنی آدھی رام ہے آدھی رام ہے سناتن پرماتما کہتے ہیں کہیں جیو سن پرس پرانا دے دھر بھی شروع نہیں گیا نا پرس جان سمرہ زمرائی بید پرانا کہیں سمجھائی ہم نے تو پورن پرماتما مان کے کال کی بھکتی کر لی بھگوان مارے سال دو کھا ہو گیا اب یہاں آتے ہی کال کیک رہ ہے کہ ماں کے گرفت تک تک اس کو یاد رہتا ہے بہت بندی بندی پچھلے جنموں میں من تو سارا ناس کر دیا بھگتی کری نہیں بھگوان کی بھکتی کروں گا پورن پرماتما کی بھکتی کروں گا پورے سنت کی خوش کروں گا اور یہ کال بھار نکلتے ہی تیر انجیکشن لوا دیتا ہے پھر انہیں کے پربھاؤں سے یہیں کے بھگوان کی پرورتی پربل بن جاتی ہے پھر پرماتما آتے ہیں ہمارے کو اس کی انٹی بائٹک کیپسول یہ جان دے کر کے ان تینوں گن کے پربھاؤں کو پھر ہمارے سے دور کرتے ہیں اب وہاں تو وہ جیب کہہ رہے ہیں بھگوان ہی کہنا بولوں میں اب کہ نہیں بولوں گا ایک بار منس جیب نہیں مل گیا تھا لیکن پیٹ میں بھی یہی رہتا ہے ماں کے گرب میں بھی اس کو یاد رہتا ہے اب بہر آتے پھر ہوئے بس سارا کام خراب کر دیا وہ کتنا دیالو ہے پھر دوبارہ آتے ہیں یا اپنے داس کو ویج دیتے ہیں اپنا سندیس پہنچانے کے لیے بید پران کہیں مطی اے ہاں نراکار سے کی جے نے ہاں سر نرم نجنتے تیس کروڑی بندے سبی نرن جنڈوری تاکہ مطیقین ہم آسا اب مہچین پڑا یم فاسا اب وہ وہاں بیٹھے تھے نا برامن جو نیچے گرو بن رہے تھے مہرشی تھے تپس چلا وہاں بھی بننے جارے اب وہ نو کہیں جی ہم نے تو بیدوں میں سب جگہ یہی ملا کہ انراکار پرماتمہ ہے اس کی بھکتی کر لو اس سے ہی موکس ہوگا پرماتمہ بولے اور وہ کہتے ہیں بیدوں میں ایسا لکھا پرماتمہ بولے نہیں بیدوں کو تم نے سمجھا کونی میں تمہارے ساکار سامنے کھڑیا اور وہ نرنجن ایب آوگا کال جوتی نرنجن برم وہ ساکار ہے ابھی تمہیں دکھاؤں گا تم جس کو نراکار نراکار کہتے ہو اب وہ کہتے ہیں سورنر مریجن تیتیس کروڑی یہ بندے سبھی نرنجن ڈوری ارتا کے متیکین ہماسا اب ہم چین پڑا یم فانسا ان رسیوں کے مہرسیوں کے دیوتاؤں کے دوارہ دیئے گے ویچاروں سے ہی ہم نے یہی جانا کہ وہ نراکار ہے اور برم یہ کال ہی بھگوان ہے ہم نے تو پورن پرپاہتما